آپ کو کہاں ملے گا تو اس لیے میرے دوستوں ذکر کا طریقہ عرض کر کے یہاں دل ہے اس دل میں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 یہ خفی ذکر ہے زبان خاموش رہے سانس آدھا جاتا رہے دل میں توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے اس سے منع نہیں ہے وہ بے شک کریں لیکن قلبی ذکر نقش بندی سلسلے کا ہے اور آسان ذکر ہے کاروبار بھی ہوتا رہے گا تجارت بھی ہوتی رہے گی بس دل کا توجہ اللہ کی ذات کی طرف رہے گا ظاہر باخلق باطن باملک ظاہر دنیا والوں کے ساتھ دل آپ کا اللہ کے ساتھ ہوتا تو اس لیے خفی ذکر قلبی ذکر کسی بھی شغل میں رکاوٹ نہیں بنتا اللہ 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 سمجھ میں آرہا ہے ذکر قلبی تو ذرا سا اس دل پر سب لوگ انگل رکھیں رکھیں یہ دل ہے میں نے رکھی ہوئی ہے رکھیں سب لوگ رکھیں رکھ دیا سب نے اب ذکر کریں اللہ 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 یہ چابی آگئی آپ کے دل کو گھڑی کو چابی آتی ہے فقیروں دوستوں بھائیوں آپ کے دل کو چابی آگئی اب یہ دل کی گھڑی چلتی رہے گی اللہ 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 زندگی میں بھی گھڑی چلتی رہے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھے ہوئے درخت ان میں ایک ہراب ہراب سر سبز درخت تو ذکر کرنے والے مرنے کے بعد بھی ان کو بشارت ہے کہ ان کا دل نہیں مرے گا قبر میں بھی دل ذکر کرے گا اللہ 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 مراقبہ کریں کوئی وضو کا شرط نہیں ذکر کے لئے کوئی بھی شرط نہیں سب دوستوں کو سب خواتین کو سب کو اجازت ہے جس مسئلہ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے سب کو اجازت ہے کہ ذکر کریں انشاءاللہ یہ دل جاری ہوگا اور مراقبہ کریں روزانہ بلا ناغہ تحجد کے بعد یا فجر نماز کے بعد ختم شریف پڑھیں جس طرح صبح پڑھا گیا اور پھر ختم شریف بخشیں آنکہ بند کریں توجہ دل کی طرف اور ذکر اسم ذات کا ورد کریں سب دوست مراقبے کا احتمام اپنے گھروں میں شروع کریں نماز پانچ وقت ہم سب نے ادا کرنی ہے خواتین نے نماز پانچ وقت ادا کرنی ہے یہ میرے نبی کا حکم ہے آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے میرے نبی کا فرمان ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہم سب نے نماز ادا کرنی ہے اور نماز بھی ایسی جس میں اللہ کی یاد ہو تو نماز پابندی سے پڑھیں اور جو رمضان کے مہینہ آتا ہے تو یہ روزے ہم پر فرض قرار پائے ہیں وہ ہم سب نے روزے رکھنے ہیں اور اس کے ساتھ زکاة مالدار لوگوں پر واجب ہے غریب یتیم ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں نساب والے صاحبان پر فرض ہے اور اسی طرح حج جو ہے وہ بھی صحبی حیثیت امیر لوگوں پر فرض ہے جن کا نساب اتنا ہے تو وہ بغیر کسی دیر کے زندگی میں ایک بار حج کر لیں باقی آپ غریب مسکین کبھی بھی نہ گھبرائیں آپ نے اپنی والدہ کی زیارت کی آپ کا حج عمرہ ہو گیا آج تو پتہ نہیں کتنے حج عمرے ہم نے کر لیے ہیں باہو کہتا ہے میرے نبی نے ہمیشہ آسانیہ کی ہیں اور غریبوں کے لئے آسانیہ کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رابیہ بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ابراہیم بن عدم گئے توافِ بیت اللہ کر رہے تھے تو ان کو وہ کبت اللہ کی حقیقت نظر نہیں آئی جس طرح یہ جس طرح یہ 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 مایکرو فون ہے ایک تو اس کی شکل ہے دوسری اس کی حقیقت ہے حقیقت کیا ہے آواز کو سپیکر تک پہنچانا ٹھیک ہے اگر یہ بجلی بند ہو جائے آواز سپیکر پر نہ پہنچا ہے تو یہ حقیقت اس کی غائب ہو گئی سمجھ میں آئی بات تو وہ کہتے ہیں میں تواف کر رہا ہوں کعبت اللہ شریف کی حقیقت نظر نہیں آ رہی میں نے رب سے عرض کیا ہے پیارے پروردگار یہ کعبت اللہ شریف میں تواف میں لگا ہوا ہوں اور وہ حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میرا کعبہ کسی میرے دوست کا دیدار کرنے گیا ہے ابراہیم بن عدم وہیں سے چل پڑے کہ وہ کون دوست ہے کہتے چلتے چلتے گئے دیکھا کہ جنگل میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے مراقبے کی حالت میں اور کعبت اللہ اس کا تواف کر رہا ہے اندازہ لگایا آپ نے تو غریبوں مسکینوں آپ گھوراؤ نہیں اور اپنی ماں باپ کی خدمت کرو اپنے بچوں کی طرف توجہ دو اور جب تم یہ کرو گے تو میرے نبی تم پر راضی ہو جائیں گے اور نبی علیہ السلام کی نظر شفقت تم پر ہوگی اور ان کی شفقت ہمیں ملے تو اور کیا چاہیے تو کبھی بھی کرز اٹھا کر اور اس طرح کے لمبے لمبے تکلیف دے مجاہدے اور محنتے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو